اہلِ عدیس جوت فورس کی چاروں باڑییں ان کے عمراء اور ناظمین پورے بھرپور طریقے کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہو کر یک جان ہو کر تھوڑے دنوں میں انہوں نے محنت کی اللہ نے ان کو اس محنت کا پھل دیا ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوبصورت پروگرام جس کا نام بھی عالی ہے چاہتا تو یہ ہوں کہ سامنے بینرس لیے لگا تھا کہ اس کو پڑھو گے اس پہ بفتبو کرو گے کہ تحفظ شاعر اسلام آج کل کچھ عرصہ سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر توہین کی گئی آپ کے خاکے بنائے گئے اصحاب محمد کا مزاق اڑایا گیا غارِ حرا کے غارِ زور کے ساتھی کا مزاق اڑایا گیا مرکزی تمیت اہلت اس پاکستان میں وہ کیا ہے قید محترم میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ہمارے مان کو بڑھا دیا ہے میرا قائد جس کو شاید کوئی دشمن سمجھتا ہے وہ پوڑا ہے مگر ملتان کی سرزمین نے یہ بتا دیا ہے گجرہ والا کی سرزمین نے یہ بتا دیا ہے شہینوں ذرا جاک کر میری گفتگو سنو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال برباد کرتے ہیں ہم دل سے بات کرتے ہیں دلوں میں اتاہتے ہیں کان کھول کر سنو میرے قائد لے سیاہ باقی حصورت کے لیے تافت کے لیے میرے قائد لے سڑکوں پر چل کر بزاروں میں جا کر چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنی جماعت کو یوت فورس کے جمانوں کو یہ میسج اور پیغام دیا ہے ہم جیے گے تو محبوب اور آپ کے یاروں کی عزت کے لیے جیے گے ہم مرے گے محمد کے یاروں کی عزت کے لیے مرے گے سنو اللہ کے فضل و کرم سے آؤ آؤ برقشی جمعیت اہلہ دیس ایک عروج سریعہ کا سفرتے کر رہی ہے عروج کا سفرتے کر رہی ہے ٹوٹے پھوٹے کافلے پہلے مل گئے تھے بات میں مل جائے گے کوئی عالمی کی پرچر لگا کر چلنا چاہتا ہے تو سن لو یہ نوجوانات میرے سے وعدہ کریں میں آپ سے اہد اور وعدہ لینا چاہتا ہوں عمران خان تیرے وزیر کی فضاعت کی عبدالروف یستانی توہین کریں تو تیرا گندہ کلے جا تھنڈا نہیں ہوتا تو اس پر فور شڑول میں ڈالتا ہے تو اس پر پرچے کٹاتا ہے کہا گئی تیری غیرت مدینے کی نیاست کی بات کرنے والے میرے قائد لے اسبلی میں بھی کہا میں بھی آج کہہ رہا ہوں سن لے چاہیے تو یہ تھا کہ تُو وزیل آسم تھا فراز کے صدر کو جواب دیتا تجھ میں چرت رہی اس قبیلے کو جواب مرکس کی جمعیت اہلیتیس کی دے گی میرے یوت کے جوان دے گے اگر آپ دل میں نبی کی محبت رکھتے ہو میرے قائد سٹیک پہ کھنے ہو کر زندیر بنائے گے آپ بھی کھنے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر یہ پیغام دو کہ قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر کٹ ایک اشارہ آنکھ اوپر کرو آنکھ دلاؤ سنو ساجد میر ساجد میر قائد ساجد میر ساجد میر ساجد میر ساجد میر ساجد میر زندباد سر بکاف سر بکاف یوت فوس یوت فور سر بکاف سر بکاف یوت فوس یوت فور قائد ہم تمہارے ساتھ ہیں قائد ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ سلو آخری گزار ساتھ سنو بیٹھئے تشریف رکھئے مرکزی جمیعت عدیس کے خلاف نہ کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے اور تم جماعت تو دور کی بات میرے نوجوانوں کا مقابلہ کر کے دیکھو آؤ بات کر کے دیکھو سازش ٹولے کو میں ایک میسجر پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے قائد نے پیغام ٹی وی کی صورت میں ایک ایسا پلیٹ فارم وی یا کیا ہے کہ گلی نگر نگر میں بستیوں میں جرام میں یہ میسجر جا رہا ہے سنیے گا ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا یقین دلاتے ہے کہ قائد برکزی جبیت اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک ہے ایک رہے گی کسی کی سازش نہ چلے گی نہ چلے دے کہ مکمرانوں تم بھی صلو اگر تم نے میرے محبوب کی بغاوت کی اسحاب محمد سے بے وفائی کی تو ہم انشاءاللہ صحابہ پر جانے لٹائیں ہم بتاوت جس جماعت میں ولی کامل علامہ پروفیسس ساجد بیر کی جرت مندالہ قیادت مجسر ہو جس کی جس جماعت کو پیکر اخلاص بوسر اہل ادیس ڈاکٹر آفظ عبدال کریم کی قیادت مجسر ہو اور جس جماعت کو یود فورس کو آفظ فیصل افضل شیعر کی صورت میں قیادت مجسر ہو جس یود فورس کو کاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ رہ کے جگر گوشہ کی قیادت مجسر ہو اس کو مشن سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا مجسر خدا دیتا ہوں دیکھ ری اس را دینا داکٹر علامہ حافظ الدکریم صاحب وہ تشریف لائے اور خدا پر بھائے الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يعظم شعائر الله فانها ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب صدق اللہ العظيم قابل احترام جناب حافظ فیصل عفظر صاحب صدر تیردی شیو فورس پاکستان محترم محترم جناب حافظ عامر صدقی صاحب جنرل سیفٹی ایردی شیو فورس پاکستان محترم جناب حافظ سلمان عظم صاحب سیدر روت فورس پنجاب اور محترم جناب قاری محمد سیف اللہ صاحب امیر مرکی جمعیت احلید خانیبار محترم جناب مولانا عبد الرحیم گجل صاحب امیر مرکی جمعیت احلید ملتان اور مرکی جمعیت احلیدیس کے ذمہ داران احلیدیس یوٹ فورس منجاب اور پاکستان کے ذمہ داران بزرگ بھائی احلیدیس یوٹ فورس کے نوجوان ماشاءاللہ آج کا یہ بہت زبردست اجتماع جنوبی پنجاب میں جو رکھا گیا ہے احلیدیس یوٹ فورس کی طرف سے برپور اور کامیاب اجتماع منقل کرنے پر میں احلیدیس یوٹ فورس کی قیادت کو اور اس کے کارپنوں کو اور تمام نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہے آپ کے اجتماع کا مقصد اس کا انوان تحفظ شایر اسلام شایر اسلام کا مقصد جو ہماری اسلام کی مقدسات ہیں مقدس ہستیہ ہیں ان کا آپ نے اور ہم نے تحفظ کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا تحفظ کرنے میں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے چاہے وہ بزرگ ہو نوجوان ہو دینی تعلیم سے تعلق رکھتا ہو یا دنیاوی تعلیم سے تعلق رکھتا ہو ہر مسلمان جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ ہے کہ وہ شاعر اسلام مقدسات اسلامی کا وہ تحفظ کرے اور خاص کر نوجوانوں کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیشہ نوجوان جو ہیں وہ امت کا ہراول دستہ ہوتے ایل ادیس یود فورس کے نوجوان ہو آپ امت کا ہراول دستہ ہو اگر 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 اللہ تعالی آپ کو اپنے دین کی مقدسات مقدسات کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اگر اللہ تعالی آپ کو استعمال کر لے منتخب کر لے تو اس سے اور زیادہ عظمت والی چیز اور کوئی اس کا مقام اور اس کی قدر تو وہ جانتے ہیں جس کو اگر سینے پہ نیزہ لگتا ہے گردن پہ تروار لگتی ہے جب اس کے سامنے کفار کا مقابلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے بخن بخن اپنے ہاتھ میں مٹھی میں جو خجوریں تھیں ان کو پھیکا جو بڑی زندگی پڑی ہے اگر زندہ رہے تو بہت خجوریں کھائیں گے ورنہ جنت سامنے ہے جنت میں جانا ہے جب جب نیزہ لگتا ہے تروار لگتی ہے تو نوجوان کہتا ہے فز تو رب ال کعبہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو ان مقدس ہستیوں کے تحفظ کے لئے منتخب کر لیا ہے تو اللہ کی قسم یہ کامیابی کا راستہ ہے آپ کے لئے بہت بڑی کامیاب اور آپ کے اسلاف نے صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر آئمہ محدثین سے لے کر ہمیشہ آپ کے اسلاف نے چاہے وہ برے صغیر میں ہو یا اس سے پہلے سب نے ان مقدسات کا تحفظ کیا قادیانیوں کا اگر مقابلہ کیا تمام مسلمانوں نے تمام سنی مسالک نے کیا لیکن ان کا حراول دستہ جو ان کے کمانڈ کرنے والے تھے وہ آپ کے مولانا سناؤلہ عمر تصریح نالے نالے تکبیر اور اگر انگریز کا مقابلہ کیا تو سیدین شہیدین آپ کے بزرگ تھے آپ ان کی اولاد ہیں بزرگ سنیدار ہیں اور خاص کر میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں جتنا ساشیں اس دین کے خلاف ہماری مقدسات کے خلاف ہو رہی ہیں پہلے کبھی نہیں کچھ عرصہ پہلے فرانس کے صدر نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازبہ خاکے ان کو شائع کرنے کی اجازت دی پوری امت اسلامیہ اس پر سراپا احتجاج ہوئی مسلمانوں نے فرانس سیسی مسنوات کا بھائی کارٹ کیا اور ما شاء اللہ اہل عدیس یوت فورس کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر اور عملی طور پہ اس مہم میں بڑا کردار ادا کی میں آپ کے کردار کو سراحت ہوں یہ آپ کا فرض تھا آپ نے اپنا فرض ادا کیا جبکہ ہمارے وزیر آزم صاحب نے ایک خط لکھ دیا دنیا ہمارے ہمارے نبی ہمارے توہین ہو رہی ہے خیال کرو ہمارے وزیر آزم صاحب آج کل ہومی پیتھک بن گئے ہیں ہومی پیتھک ڈاکٹر بن گئے ہیں ستر پچھتر بہتر سال سے ہم کشمیر کے لیے لڑتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے رہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے ہم اس کا تحفظ کریں گے اس شہر کو کٹنے نہیں دیں گے ہمارے ہومی پیتھک وزیر آزم آگے اور انہوں نے کشمیر بھی دے دی اور کہاں پانچ من خاموش کرے ہو اور اسی طرح فرانس کے صدر نے نبی صلی اللہ اسلام کے خاکے شائع کرنے کی اجازت دی تو ہمارے وزیر آزم صاحب نے کہا نہ سفیر واپس بھیجنا ہے اپنا سفیر تو خیر سے وہاں ہے ہی نہیں اور نہ تعلقات دوڑنے ہے اس کو ایک خط لکھ دیا تو میرے بھائیوں یہ ہمارے حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا آپ نے خود تحفظ کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے مرکز جمعیت اہل عدیس کبھی اس کا یہ منحج نہیں رہا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ ملے ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہم قانون کے پابند ہیں اس کی پاسداری کرنے والے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھو کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ مشیر قادیانی رکھے گئے اور ان کے دور میں صحابہ کو پہلے چھپ کر لوگ گالیاں دیتے تھے ہمیں پتہ ہے کون گالیاں دیتا ہے مسلمانوں کو پتہ ہے کون گالیاں دیتا ہے لیکن ان کے دور میں کراچی میں اور بہت ساری اسلام آباد میں کھلے عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیں گی ٹی وی پہ گالیاں دیں گی لائف چلتی ان کو گرفتار نہیں کر سکے آج تک ان کے خلاف کانونی کاروائی نہیں کر سکے ہم نے ان کے خلاف ایک معصر آواز اٹھائی ہے پورے پاکستان میں آپ نے اس کے خلاف معصر آواز اٹھائی ہے آج بھی ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی توہین کبھی برداش نہیں کریں گے نبی صلی اللہ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نبی صلی اللہ کے صحابہ امہات المؤمنین اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کسی کی توہین کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے جو زبان ہمارے نبی کے صحابہ کی توہین کرے گی اس زبان کو ہم کھینٹ لیں گے جو ہاتھ ہماری نبی صلی اللہ کے صحابہ کی توہین کے لیے اٹھے گا اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے لیکن پہلے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کی حکومت کے دوران صحابہ کے خلاف جو توہین عمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے صحابہ کو سرعام جو گالیاں دی گئی ہیں جس زاکر نے صحابہ کے خلاف بد زبانی کی بکواس کی اس کو پاکستان سے باہر باقیدہ جانے کی اجازت دی گئی اور اس کو فرار کرا دیا گیا جس جس شخص نے میرے نبی کے پیاروں کی میرے نبی کے صحابہ کی توہین کی ہے اس کے خلاف مقدمات قائم کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے افسوس یہ ہے کہ آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا اصل ہماری حکومت مصروف ہے آج کل آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنا ہیں ہمارے وزیر آزم صاحب نے تو کہا ہے میں نوٹس لے رہا ہوں وہ ہر روز بڑھتی جاتی ہے کہتے ہیں اس ہفتے نوٹس لے رہا ہوں جس ہفتے خیر سے ہمارا وزیر آزم جس چیز کا نوٹس لیتا ہے اگلے ہفتے وہ ڈبل ہو جاتی ہے یہ ہماری بد قسمتی ہے نہ تو آپ عوام کو کوئی سہولت دینے کے لئے فارغ ہیں اور نہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہیم کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لئے فارغ ہیں آپ صرف آپوزیشن کو ان کے خلاف ناجہج مقدمات قائم کرنا اور یہ دعویٰ کرنے کے لئے فارغ ہیں کہ میں نعروں نہیں دوں گا تمہیں قوم نے اس لئے منتخب نہیں کیا تھا کہ تم یہ نعرے لگاؤ تمہیں قوم نے اس لئے منتخب کیا تھا تم پاکستان کے وزیر آزم ہو پاکستان اسلامی امت کا ایک اہم ملک ہے پاکستان اسلامی امت کا واحد ایٹمی طاقت ملک ہے کیا اگر اس کا نبی صلی اللہ کی توہین پر اتنا بزلانہ رویہ ہو جو عمران خان نے اپنایا ہے مر مٹنے کا مقام ہے کہ عمران خان اور کوئی احتجاج نہ کرے یا ان کو لیٹر لکھ دے یہاں سے کہ آپ میرے نبی کی توہین نہ کرے یہ پاکستان کا وزیر آزم ہے یہ بائیس کروڑ پاکستانی عوام کی توہین ہے آپ بتا نہیں آپ کو کہ آپ کھن کی نمائندی کرتے ہیں بائیس کروڑ مسلمانوں کی نمائندی کرتے ہیں آپ وہ مسلمان جو نبی صلی اللہ و السلام کے تقدس کے تحفظ کے لیے آپ کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنا اپنا مال اپنی اولاد ہر چیز قربان کرنا اپنی سادت سمجھتے ہیں آپ یہ کچھ کر رہے ہیں تو بائیو نبی صلی اللہ و السلام کی محبت قرآن کی محبت اللہ کی محبت شاعر اسلام کی محبت اصل دین کا خلاص توحید کے بعد سب سے قیم کی سروایا اللہ کے رسول صلی اللہ و السلام کی محبت وہ ایک صحابی آتا ہے نبی صلی اللہ و السلام کے پاس کہتا ہے اللہ کے رسول مد ساد قیامت کم ہے ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے بڑی جماعت بیٹھی علماء میں لمبا کر یہ ہوں بات کو ابھی مختصر کرتا صحابی فرماتا ہے اللہ کے رسول مد ساد کیا مکہ بہن دیوانو تمہارا نعرہ بھی یہی ہے نا اہل عدیس کے دو اصول اتی اللہ و اتی رسول اس نے بھی اسی کا خلاصہ بھی آل اسی کا آپ اس میں لڑو جگڑو نہ اتفاق اتحاد سے رہو اختلاف جو عقیدہ توحید کا اور جو نبی کے ساتھ محبت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہونی ہے آپ نے فرمایا اس کے لئے تم نے تیاری کیا کی ہے کہتا اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کچھ نہیں زیادہ عمل شمال زیادہ نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ محبت کرتا اینی احب اللہ ورسول اے اللہ کے رسول میں اللہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ نے فرمایا یہ بات سنی خاموش ہو گئے وہ ادھر ادھر چلا گیا آپ نے فرمایا اس کو بلاو اس کو میں اچھی خبر دے دوں یہ آپ کے لئے بھی خبر ہے ہم سب کے لئے خبر ہے فرمایا اے میرے جان نصار اے میرے صحابی جس نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن تم اس کے ساتھ اٹھا جاؤ گے جس کے ساتھ تو ہم محبت کرتے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قیامت اہل عدیس کے لئے سب سے بڑی خود بشارت اور خوش خبری یہ ہے قیامت کے دن ہم ہر قوم کو ہر گروہ کو ہر گروہ کو ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے آپ کے امام کون ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ اٹھائیں سلام کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعی اہل حدیث پاکستان